بہت سارے دو سب آپ جب ملتے ہیں تو عموماً جب پڑے لکھے حضرات سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شارٹ سیل نہیں کرتے میرا اکثر سوال ہوتا ہے آپ لوگ کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی اور جب کافی سوشل میڈیا پہ یا جو انویسٹر حضرات ہیں تبقہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں شارٹ سیلنگ کیا ہے تو آج میں نے سوچا کہ چلو شارٹ سیلنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیے دیتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ ہے کہ آج اس کو ٹپیکل لینگویج اگر ہم سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو اس میں ہم اس کو بھاٹا کہتے ہیں ہم لوگ نادانستہ طور پہ غیر ارادی طور پہ اپنی زندگی میں مسلسل شارٹ سیل کرتے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ شارٹ سیلنگ ہے بسیکلی میں نے کافی سارے ایکسپلٹ ایڈوائزرز کو بھی دیکھا وہ بھی مجھے ایک ہی چیز کہتے ہوئے نظر آئے کہ شارٹ سیلنگ بہت خطرناک ہے جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں نا یہ نائنٹی پرسنٹ اپنی زندگی میں شارٹ سیل کرتے ہیں کاروباری حضرات خاص طور پہ بی وی کے ساتھ شارٹ سیل کرتے ہیں بی وی کو سے کوئی چیز لے کے اس کو شارٹ سیل کرتے ہیں تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں اور ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے شارٹ سیل کیا ایکزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے بزنس میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور میں جاتا ہوں گھر جا کے اپنی وائف سے کہتا ہوں آپ کے پاس جیولری پڑی ہے سونا پڑا ہے اس میں سے پانچ دولے دست دولے مجھے سونا دے دو میں اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں اور مہینے بعد دو مہینے بعد آپ کو یہ جیولری دوبارہ زیور دوبارہ بنوا دوں گا میں نے بی وی سے زیور لیا اس کو مارکٹ میں بیچ دیا تو بیسیکلی یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے شارٹ سیلنگی تو کی کہ جو چیز میرے پاس آویلیبل نہیں تھی اس کو شارٹ سیل کیا اس کو بیچ دیا کبھی بی وی سے کبھی فیملی میمبران سے کبھی دوستوں سے بائیک لے کے گاڑی لے کے اس کو بیچ دیا دو مہینے بعد مہینے بعد اپنی ضرورت کو پورا کیا اور اس کو پھر واپس کر دیا تو یہ ہم نادانستہ طور پر غیر ارادی طور پر بغیر اس کی نیچر کو جانے شارٹ سیلنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں ہم اس کو ادھار لے کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور کمیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یہی چیز اس طرح کی چیز واپس لے دیں گے بیگم سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے فیملی سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا زیور بیچ رہے ہیں ایک مہینہ بزنس کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو زیور بنوا دیں گے فر ایک زیمپل اس وقت ستاسی ازار پیہ تولہ چل رہا ہے گولڈ کو ایٹی نائنہ یا ایٹی سیونت آزن روپیز تولہ کے قریب گولڈ چل رہا ہے اگر میں اپنی وائف سے گولڈ لے کے اس کو مارکٹ میں جا کے بیچ دیتا ہوں اور ایک مہینے کے بعد اس کو اپنی ضرورت پوری کر کے واپس گولڈ دوبارہ خرید دیتا ہوں تو یہ میں نے بیسیکلی شارٹ سیل کی ٹرانزیکشن کو پورا کیا کس طرح سے کہ جب میں نے وہ گولڈ بیچا تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ بینک سے لون لیتا ہوں تو اس کے اوپر کتنے پرسنٹ انٹرسٹ ہے بیوی سے زیور لے کے بیچتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زیور آج میرا جو ہے وہ ستر ہزار روپے تولہ بکے کیونکہ وہ کاٹ وغیرہ بھی تو کاٹ نہیں ہوتی ہے جولر ہزارت نے اور جب میں واپس اس کو خرید کے دینے لگوں تو وہ سوال آخر روپے تولہ ہو چکا ہو تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر اپنی ورکنگ کروں گا کہ سونے کی قیمتیں یہیں رہیں گی بڑھ جائیں گی یا کم ہو جائیں گی تو میں سونے کا سعودہ ہمیشہ تب کروں گا کوئی بھی شخص تب کرے گا جب اس کو لگے گا کہ سونے اگلے دو چار مہینوں میں نیچے اس کی قیمتیں آ جانی ہیں تو وہ اس کو لے کے بیش دے گا اب سونے اس کے پاس تھا نہیں اس نے ادھار لیا اور اس کو بیش دیا اور ایک مہینے کے بعد اپنی ضرورت پوری ہوئی کیش فلو آیا اور اس کیش فلو سے اس نے اپنی وائف کو مادر کو فیملی میمبر کو کازنز کو یا ایون دوست سے اگر لے کے بیچا ہوا ہے تو اس کو کہا کہ چلیں آپ کے لئے زیور بنواتے ہیں جیولری خریدتے ہیں اور ان کو وہ جیولری خرید کے واپس کر دی اب اگر جب انہوں نے بیچا تھا اس وقت 37,000 روپیز پر تولہ تھا کاٹ کاٹنے کے بعد وہ 70,000 روپیز پر تولہ بکا تو جب ان کو اگر پرائیسز جب وہ مارکٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو سونے ریال بیسز پر 63,000 روپیز پر تولہ ہو چکا ہوتا ہے مارکٹ ریٹ کاٹ کے بغیر تو انہیں تو فائدہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جب بیچا 70,000 روپیز پر تولہ تھا جب خریدہ 63,000 روپیز پر تولہ کے حساب سے خرید لیا شارٹ سیل جو ہے بیسیکلی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے ڈیریویٹیو مارکٹس میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک رول فالو کرنا ہوتا ہے کہ آئیدر بائی فرسٹ اور سیل فرسٹ آپ کو ٹرانزیکشن پوری کرنی ہے اگر پہلے بائی کیا ہے تو بعد میں بیچنا ہے اور اگر پہلے بیچا ہے تو بعد میں خریدنا ہے اب اسی طرح جب ہم سٹاک مارکٹ پہ جاتے ہیں اگر میں ٹپیکل لینگویج میں سمجھاؤں سٹاک مارکٹ میں ہم جب کوئی شیر شارٹ سیل کرنے جاتے ہیں جب اس کو شارٹ سیل پہ ہم کلک کرتے ہیں آرڈر شارٹ سیل کا فل کرتے ہیں تو سافٹ ویر سب سے پہلے دیکھتا ہے ان بھائی صاحب کے پاس نہیں پڑا ہوا یہ شیر اگزامپل کوڑ کرتا ہے اٹک ریفانڈری ہے اب ہمارے پاس نہیں ہے سبتمبر میں ہم اس کو شارٹ سیل کلک کرتے ہیں سافٹ ویر دیکھتا ہے ان بھائی صاحب کے پاس نہیں پڑا ہوا یہ بیچنا چاہتا ہے یہ ادھار لے کے وہی ٹپیکل چیز کہ وائف سے ادھار لیا تھا یہاں ایکسچینج سے ادھار لے رہا ہے وائف سے فیملی میمبر سے دوست سے گرنٹی تھی ریلیشن یہاں پہ گرنٹی ہے پیسہ کہ ہمارا پیسہ تو سٹاک مارکٹ کے پاس آلڑی پڑا ہوا ہے ہی وانٹ ٹو بارو فرام ایکسچینج اور فرام لکڑی پروائیڈر اور اس کو مارکٹ میں بیشنا چاہتا ہے ایٹی روپیز پہ چال رہا اٹھک ریفائنری ہم نے اس کو پکڑا شارٹ سیل کر دیا ایک سو چوبیس روپے پہ اوڈی ڈی سی ہے ہم نے اس کو بھی شارٹ سیل کر دیا اب کمیٹمنٹ کیا ہے ہماری کہ وہ واپس لے کے دینا ہے جس سے خریدا تھا اس کو واپس لے کے دینا ہے جس سے ادھار لے کے بیچا تھا اس کو واپس لے کے دینا وہ آ جاتا ہے اسی سے گر کے ترے سٹھ پہ اوڈی ڈی سی آ جاتا ہے ایک سو چوبیس سے گر کے سو روپے پہ اور ہم اس کو جب بیش خرید دیتے ہیں واپس تو زیاری سی بات ہے جب ہم نے بیچا تو ہمیں اسی ہزار روپے کی حساب سے پیسے ملے ہزار شیئر کے اور جب ہم نے خریدتا تو ہمیں ترے سٹھ روپے پہ ترے سٹھ ہزار روپے کے حساب سے پیمٹ کرنی پڑی تو جو درمیان میں سترہ ہزار روپے تھا وہ ہمارا پروفٹ سیم لائک دہ جس طرح گولڈ میں ہوتا ہے جس طرح ہم دوست سے بائک لے کے بیش دیتے ہیں جس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار آج یہاں پہ پلارٹس کی قیمتیں سیم ہیں یہ پلارٹ بیشتے ہیں کسی اور انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں مہینے دو مہینے بعد یہیں بھی سے کوئی قریب سیرے پلارٹ خرید گے دوبارہ رکھ لیں گے تو یہ ٹرانزیکشن ہم نے گھمائی یہ ٹرانزیکشن ہم نے پوری کی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بہت بڑی پچیدہ چیز نہیں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان سٹارک ایکسچینج میں آپ خریدنے جاتے ہیں بائے کرنے جاتے ہیں تو آپ ہر شیئر خرید سکتے ہیں پیسہ آپ کے پاس ہے آپ خرید سکتے ہیں جہاں پہ سیلر اویلیبر ہے اس سے خرید سکتے ہیں لیکن جب آپ کو شارٹ سیلنگ کرنی ہے تو شارٹ سیلنگ کرنے کے لیے آپ کو صرف فیوچر آئٹمز جو سکرپٹس فیوچر کانٹریکٹس میں لسٹڈ ہیں ان کے اندر آپ شارٹ سیل کر سکتے ہیں ہاں ایک چیز ضرور ہے جس طرح ستاسی ہزار روپے کا تولہ سونا ایک لاکھ روپے پہ چلا جاتا ہے تو آپ کو تیرہ ہزار روپے پر تو لاس ہوگا جب خرید کے دینے لگیں گے اسی طرح سے جب شیر اسی روپے پہ شارٹ سیل کریں گے اور وہ بیاسی پچاسی پہ چلا جائے گا تو جب آپ نے بیچا اسی ہزار روپے ملا ہزار شیر کا جب خریدیں گے تو وہ پچاسی ہزار روپے ملے گا تو پانچ ہزار جیب سے ڈالنا پڑے گی اسی طرح اگر شیر آپ نے او جی ڈی سی خریدا شارٹ سیل کیا ایک سو چوبیس پہ وہ ایک سو چوبیس پہ جائے گا دو روپے کا لاس ہے لیکن اگر وہ نیچے آتا ہے ایک سوٹھار آتا ہے سو روپے آتا ہے تو وہ آپ کا پرافٹ ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو بیچا آپ کو ایکسٹر آمانٹ ملی جب آپ نے اس کو خرید کے واپس کیا تب آپ کو آمانٹ کم پے کرنی پڑی بہت سارے دوستوں کو میں نے سنا ایکسپرٹ اڈوائزرز کو سنا شارٹ سیلنگ بہت خطرناک ہے تو پچھلے دو سال کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹر کے ساتھ پرائیسز ایڈی سیون پرسنٹ تک ایڈی پرسنٹ تک سیونٹی ایٹ تقریبا ان ففٹی ایٹ سے لیکے اگر ہم ایوریج نکالتے ہیں ففٹی ایٹ سے لیکے ایڈی سیون پرسنٹ تک شیئر پرائیسز گری ہیں تو جنہوں نے بائے کیا اگر انہوں نے پیک پہ بائے کر لیا تھا تو ان کے لیے تو بائیں گے ہی خطرناک ہوگی لیکن اس کے اگینس جس نے شارٹ سل کیا ہوا تھا اس کے لیے تو شارٹ سل بینیفیشل ہو گئی جس نے چار سو چودہ روپے چار سو چوبیس روپے پیٹا گریفائنری کو شارٹ سل کیا تھا آج اس کو ایٹی روپیز پہ مل رہا ہے پرافٹ ہے جس نے او جی ڈی سی کیا جس نے پاک الیکٹران کو کیا ایک سو اٹھار روپے پہ شارٹ سل کیا ایک سو چودہ پہ شارٹ سل کیا سو پہ شارٹ سل کیا بیس سے بھی نیشے مل رہا ہے جس نے میپل لیف کو کیا شارٹ سل کیا ہوتا آج پرافٹ مل رہا ہوتا دھائی سو روپے پہ بی جی خان کو شارٹ سل کیا ہوتا آج چالیس روپے کے پاس پرافٹ کمارا ہوتا تو میرے نزدیک دونوں اگر شارٹ سلنگ ڈینجرس ہے تو بائیں گ بھی ڈینجرس ہے فرق صرف اتنا آپ کی کیلکولیشن کا I think so میں نے کوشش کی ہے آپ کی لائف سے شارٹ سلنگ سمجھانے کی اس سے آسان اگزامپل مجھے سمجھ نہیں آئی تو سنڈے تھا بیٹھے ہوئے تھے over a cup of coffee اور tea سوچاک چلیں اگر کوئی اچھی بات ہم شیئر کر سکتے ہیں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے it's a common thing لیکن میں نے 90% انویسٹر جب نئے مارکٹ میں آتے ہیں ان کو یہ کہتے سنائے سر شارٹ سلنگ ہم نہیں کریں گے میں نے کہتے سنائے سر شارٹ سلنگ ہے کیا یہ کرتے کیسے ہیں میرا اکمومن جواب وہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی بھی کہا کہ سر یہ تو ہم ساری زندگی کرتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں صرف پتہ نہیں ہے کہ ہم نے شارٹ سلنگ کب کی اگر یہ پسند آئے آپ کو ویڈیو تو اس میں کومنٹ کر کے آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور گائیڈ کیجئے گا آپ لوگوں کی میں یہ چاہوں گا کہ بجائے میں اپنے ذہن کے مطابق چلوں ہم میری ٹیم اپنے ذہن کے مطابق ٹاپکس ڈیسائیڈ کرے اور ہم اس کے اوپر چلیں ہم آپ کے فیڈبیک پہ چلیں آپ لوگ سوالات پوچھیں آپ کو روز ایک ویڈیو مل جائے کرے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے مارکٹ سیشنز تو ہم الگ کریں گی لیکن لرننگ پروسس کے حوالے سے آپ لوگ سوالات کریں کومنٹس میں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ بھئی کون سا ایسا ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ہم سنگل پرسن کے سوال پہ بھی جواب دیں گے ویڈیو میں تو آپ لوگ اس میں سوال کر سکتے ہیں میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے تو کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ